بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن کرونا کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے خیبر پختون خواہ میں اور آگے کے لیے ہماری کیا پروجیکشنز ہیں یا کیا پلاننگز ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کرونا سے ریکاوریز جو ہیں وہ الحمدللہ چیس سو تریپن مریض ریکاور ہو چکے ہیں جس کا ٹوٹل بنتا ہے بائیس ہزار دو سو ساٹھ بائیس ہزار دو سو ساٹھ مریض کرونا سے ریکاور ہو چکے ہیں یہ ریشو جو ریکاوری کی ہے وہ انیشیلی بیس پرسنٹ تھی جو کہ ابھی سیونٹی ون پرسنٹ تک اکتر فیصد تک جا چکی ہے اسی طرح اگر ہم کرونا پوزیٹف کیسز کی بات کریں تو تقریباً دو سو سولہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سو سولہ کرونا پوزیٹف کیسز آئیں جس کا ٹوٹل ہمارے خیبر پختون خواہ میں اکتیس ہزار دو سو سترہ ترڈی ون تاؤزن ٹو ہنڈر انڈ سیونٹین بنتا ہے اس وقت خیبر پختون خواہ میں ایکٹیو کیسز سات ہزار آٹھ سو سنتیس ہیں اور بدقسمتی سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھے افراد کرونا کی وجہ سے لکمہ اجل ہو چکے ہیں ٹوٹل کرونا سے امواد کی تعداد گیارہ سو بیس ہے اور اگر ہم پوزیٹیویٹی ریشو کو دیکھ لیں جتنے ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں اس کے اگر ریسپانس میں ہم دیکھ لیں تو پچیس پرسنٹ سے ریڈیوس ہو چکا ہے پندرہ پرسنٹ کو تو خیبر پختون خواہ میں جو کرونا پوزیٹیویٹی کیسز ہیں وہ پچیس پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ تک ڈراؤپ ہو چکے ہیں یہ اوورال ایک سنیپ شاٹ ہم نے دیا جو خیبر پختون خواہ میں کرونا کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ابھی میں خیبر پختون خواہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کرونا کے خلاف جنگ میں جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں جس میں ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس ان کی برپور کاوشوں سے خیبر پختون خواہ میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور نہ صرف ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ہیلڈ پروفیشنلز بلکہ ہمارے جو باقی فرنٹ لائن سولجرز ہیں جس میں لوکل گومنڈ ڈپارٹمنٹ ریسکیو ریلیف ڈپارٹمنٹ اور دیگر جو بالخصوص سمارٹ لاگ ڈاؤن کے حوالے سے جو ہمارے ادارے متحرک ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہت قابل ستائش ہے اور ہم ان کو بھی خراجت حسین پیش کرتے ہیں سمارٹ لاگ ڈاؤن کے سمرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں سمارٹ لاگ ڈاؤن سے میکسیمم ابھی تک ہم جس جس ایریا کو جو ٹوٹل ایریا کو خیبر پختون خواہ میں لاگ کر چکے ہیں وہ ون پرسنٹ ہے ون پرسنٹ ابھی ہماری سیچویشن ہے یعنی تقریبا ساڑھے تین لاگ کے قریب لوگ جو ہے ابھی لاگڈ ہیں اور میکسیمم جو ہم پہنچے ہیں وہ ٹو پائنٹ فائف پرسنٹ سے زیادہ ایریا کو ہم نہیں لاگ کر چکے یہ سسٹیمیٹک طریقے سے ہارٹ سپورٹ کی ایڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے اور ان ہارٹ سپورٹ کی بنیاد پر ہم ان ایریا کو لاگ کرتے ہیں جس میں کمیونٹی کو بھی موبیلائز کرتے ہیں کمیونٹی کو بھی آویر کرتے ہیں اور ایک مخصوص ٹائم لائن کے لیے جو کہ ابھی پہلے چودہ دن تھا اب ہم اس کو دس دن تک محدود کر رہے ہیں یہ سمارٹ لاگ ڈاؤن کے کچھ فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں ابھی موجودہ طور پر ایک سو چبیس ایریاز سمارٹ لاگ ڈاؤن میں آ چکے ہیں اٹارہ ایریاز پچھلے چوبیس گھنٹے میں جبکہ ٹوٹل ایک سو چبیس ایریاز جو ہیں وہ سمارٹ لاگ ڈاؤن میں آ چکے ہیں کسی بھی مخصوص ٹائم پہ ڈائی پرسنٹ سے زیادہ پوپولیشن کو ہم نے سمارٹ لاگ ڈاؤن کا حصہ نہیں بنایا یعنی ڈائی پرسنٹ کا جو ٹوٹل خیبر پختون خواہ کی پوپولیشن ہے تقریباً سات لاگ سے زیادہ لوگ کسی بھی صورت سمارٹ لاگ ڈاؤن سے سات لاگ سے زیادہ لوگ نہیں ہوئے اور یہ اس سٹریٹیجی کا حصہ ہے کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ جن جن ایریاز میں ریپورٹ زیادہ آ رہے ہیں ان ایریاز کو ہم لاکڈ اپ کر دیتے ہیں اور باقی جو ان کے اردگرد ایریاز ہیں وہ ان سے محفوظ رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت اچھے سمرات آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کیسز میں کافی حد تک کمی آ رہی ہے بلکہ ڈبلیو ایچو نے اور جو باقی ڈیولپٹ کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس سٹریٹیجی کو بہت اپریشیئیٹ کیا خیبر پختون خواہ نے جو کچھ میجورز لیے ہیں کچھ اقدامات اٹھائیں کرونا کے حوالے سے اس میں میں یہاں پہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو بالخصوص یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم نے جب مارچ میں ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا شروع کر دیا تو اس وقت ہماری کپیسٹی بیس ٹیسٹ بھی نہیں تھے اور ہمارے پاس صرف ایک لیبارٹری تھی جہاں پہ ہم جو ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے تھے ابھی خیبر پختون خواہ میں نو لیبارٹریز پبلک سیکٹر میں سرکاری نو لیبارٹریز فنکشنل ہے اور دو جو مزید لیبارٹریز ہیں وہ بھی تیمرگرہ میں اور کوہارٹ میں اگلے کچھ دنوں میں فنکشنل ہو جائیں گے تو ٹوٹل گیارہ ہماری ٹیسٹنگ لیبارٹریز جو ہے وہ فنکشنل ہوں گی اسی طرح ہم نے جو اپنی ہسپٹلز کی کیپیسٹی ہے کرونا کے حوالے سے وہ بھی کافی بڑھائی اس سے ہم نے تقریباً سولہ سو چھیتر بیڈز جو ہے وہ ایج ڈی ایو کے اور تقریباً چھ ساڑھے چھ سو بیڈز جو ہے وہ آئی سی ایو کے ہم نے اسٹیبلش کر لیا وہ بالکل بیئر منیمم سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اب آگے جو پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے اس کی پروکیورمنٹ بھی آنے والی ہے اس کے لیے ریکروٹمنٹ بھی ہو چکی ہے اور یہ ایک نئی ایڈیشن ہوگی جو پچھلے ہفتے نشتر آباد ہسپٹل کا جو انعقاد آیا جو کوویڈ سپیشلائز تھا تو پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے لیے ٹیم بھی ہائر ہو چکی ہے ریکروٹ ہو چکی ہے اور ان کی جو لیبورٹری ایکویپمنٹس ہیں اور جو باقی لوازمات ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہے تو انشاءاللہ فیفٹی بیٹس سے شروع کر کے ہم اس کو اب سکیل اپ کریں گے اب ٹو تھری ہنڈرڈ بیٹس تو یہ خیبر پختونخواہ حکومت کی جو کوویڈ کے حوالے سے ایک زبردست ریسپانس ہے کل وزیر داخلہ بریگیڈیر اجاز شاہ صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے خیبر پختونخواہ حکومت کی ایفیکٹیو سٹریٹیجی کو بہت اپریشیئٹ کیا ان کے ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان بھی تھے انہوں نے بھی جو خیبر پختونخواہ کی پرفارمنس ہے جو خیبر پختونخواہ نے انویشن کی ہے اس کو بڑا اپریشیئٹ کیا سپیشلی جو سیونٹین ہنڈرڈ کا جو کال سینٹر ہے جہاں پہ اب سیونٹی تری یعنی سترہ سو کا جو کال سینٹر ہے وہاں پہ تریتر کال سینٹر ایجنٹس ابھی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اس کا انہوں نے بہت اپریشیئٹ کیا کیونکہ لوگوں کو ایک تو ریپورٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے دوسرا جو ہے وہ اسسٹنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے مختلف نمبروں پہ انیشیلی وہ ہوتا تھا تو لوگوں کو کنفیوجن تھی تو اب سترہ سو ایک ڈیڈیکیٹڈ کال سینٹر جو خیبر پختونخواہ حکومت نے بنائی جو انٹیریئر منسٹر اور ڈاکٹر فیصل سلطان تھے انہوں نے اس انویشن کو بڑا اپریشیئٹ کیا کہ جو کال سینٹر ڈیڈیکیٹڈ جس میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اور جو کہ ٹوئنٹی فور سیون اویلیبل ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور جو ہمارا کال سینٹر ہے اس میں اب تک دو لاکھ تقریبا دو لاکھ پچھتر آزار کالز ریکارڈ ہو چکی ہیں جس میں ہاف سے زیادہ جو ہے وہ آسسٹنس کوویڈ ریلیٹڈ آسسٹنس تھی کہ اگر ان کو ڈاکٹرز یا ریپڈ ریسپونس ٹیمز کی ضرورت ہے یا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے یا کورونا ریلیٹڈ کیسز انہوں نے ریپورٹ کرنے ہیں تو یہ دو لاکھ پچھتر آزار لوگوں نے کال سینٹر پہ خیبر پختون خواہ کے جو سترہ سو کا جو ہمارا کال سینٹر ہے اور اس کی انتہائی زیادہ پذیرائی ہوئی ہے ہر سطح پر کہ ایک خیبر پختون خواہ حکومت جو ہے انہوں نے جو سترہ سو کی کال سینٹر بنائی اس کو لوگوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا اور ایک ون سٹاپ شاپ کے طور پر انہوں نے وہاں پہ رابطہ کیا اب تک تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار چیس سو ستتر ٹیسٹس کنڈکٹ ہو چکے ہیں جس میں جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا تقریباً اکتیس ہزار لوگ جو ہے وہ پوزیٹیو آ چکے ہیں رفلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک ملین پاپولیشن پہ یعنی دس لاکھ کی عبادی پہ پانچ ہزار ایک سو پینسٹ کیسز جو ٹیسٹس ہیں وہ خیبر پختون خواہ حکومت نے کنڈکٹ کر آئے ہیں اور جس میں مجورٹی پبلک سیکٹر میں ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ پرائیوٹ سیکٹر نے بھی اسیسٹ کیا گورنمنٹ کو لیکن مجورٹی جو تقریباً دس لاکھ میں سے پانچ ہزار ایک سو پینسٹ ٹیسٹ تقریباً ہماری خیبر پختون خواہ کی پوپولیشن کے لحاظ سے ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے آپ کو جو یہ اقدامات ہوئے ہیں جس میں باقی ڈپارٹمنٹ نے بھی ہیل ڈپارٹمنٹ کی بہت کوپریشن کی جیسے میں یہاں پہ اکنالیج کرنا چاہتا ہوں ایک سائز ڈپارٹمنٹ وہ سمارٹ لاکڈاون کے جو سارے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ وہ کورڈینیشن میں اور ہارٹ سپورٹ کی ایڈنٹیفیکیشن انڈی اے میں کے ساتھ تو ایک سائز ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ اہم رول پلے کیا ریلیف ڈپارٹمنٹ کی جو انہوں نے فیلڈ میں ایکٹیویٹیز کی ہیں جو انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو سٹرینٹن کرنے میں اہم کردار ادا کیا وہ بھی قابل ایس اتائش ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جو انفورسمنٹ میں ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی ہلپ کی وہ انتہائی قابل ایس اتائش ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو انفورمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہمارا محکمہ اطلاعات ہے انہوں نے جو ایک زبردست کمیونیکیشن سٹرٹیجی اپنائی کہ لوگوں میں ایک امید کی کرن بھی جگہ ہی رکھی اور لوگوں کو ان کو بتاتے بھی رہے کہ کیا آگے آ سکتا ہے تو وہ ایک کمیونیکیشن سٹرٹیجی بھی ہماری بڑی کارگر ثابت ہوئی بہت زیادہ کارامت ہوئی یہاں پہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو اچھی نیوز ہے انفورشنیٹلی چھو بیس گھنٹے میں جو چھے لوگ لکمہ اجل ہو چکے ہیں ان کے علاوہ ہم ریکوریز کی طرف اور ہماری جو اوورال سیچویشن ہے وہ اچھی جا رہی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا ختم ہو چکا ہے کرونا کے وار ابھی باقی ہیں جس طرح رمضان المبارک میں اور عید الفطر میں تھوڑی سی بہتیاتی کی وجہ سے کرونا میں سپائک آئی تو ہم یہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی پروفیشنلز ہیں وہ یہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے عید العزہ اور محرم میں بے احتیاطی کی ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو نہیں کیا ہم نے ماسک نہیں پہنے ہم منڈیوں میں بہت بڑی تعداد میں گئے ہم نے ہینڈ سینٹائزرز کا استعمال نہیں کیا لوگوں کے ساتھ ایک پراپر ڈسٹنس نہیں رکھا جو جو ایسو پیز لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جاری کی اگر ہم نے ان کو ان لیٹر انڈ سپیرٹ فالو نہیں کیا نماز کے اوقات میں جو عید العزہ کی نماز ہے اس میں ہم نے جو سوشل ڈسٹنسنگ پروٹوکول کو نہیں فالو کیا ہم نے عید پہ میل میل آپ کو کم از کم نہیں رکھا تو اس سے خدا نہ خواستہ یہ سپائک دوبارہ بڑھ سکتی ہے اس سے دوبارہ ہم ایک وبا کی صورت میں جا سکتے ہیں جتنی محنت عوام نے کی جتنی متعلقہ محکمہ جات نے کی وہ خدا نہ خواستہ وہ محنت ضائع نہ چلی جائے تو میری اس اس پہ آپ سب سے اپیل ہے پرائیم منسٹر صاحب نے بھی اپیل کی کہ عید العزہ اور محرم کے موقع پر جو ایسو پیز جاری ہو چکے ہیں ان کو ان لیٹر انڈ سپیرٹ فالو کیا جائے یہ اوورال کرونا کے حوالے سے سیچویشن ہے یہاں پہ ایک کلیریٹی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کچھ ابحام لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت نے خیبر پختونخواہ حکومت کی ایفیشنسی کووڈ ریلیٹڈ 24-7 جو وزیراعلا محمود خان نے خود مونیٹر کیا ہے ہیلتھ منسٹر نے باقی پوری کابینہ نے خیبر پختونخواہ کے ایم پی ایز جرنلیسک لوکل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سب جتنے بھی ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوئی ان سب کو جو ہے کچھ لوگ ابحام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت نے بڑا زبردست کام کیا یہاں پہ اور اس کی اکنالیجمنٹ کل ہمیں الحمدللہ ریسیو ہوئی پرائم منسٹر بھی اپریشیئٹ کرتے ہیں انٹیریئر منسٹر نے اور جو کوویڈ کے فوکل پرسن ہے پرائم منسٹر کے ڈاکٹر فیصل سلطان انہوں نے کل خیبر پختونخواہ کے سٹیسٹکس کو بڑا انکریجنگ ڈیکلیئر کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے کیس سٹڈیز ہیں جو سکس سٹوریز ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو ہم گلوبلی جو ہے وہ پابلش بھی کریں گے ان جو ہماری جو ایفیشنٹلی ہم نے پرفارم کیا اس کو ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں اور اکنالیج کرتے ہیں تو یہ کرونا کے حوالے سے کچھ توڑے بہت آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس رکھیں آج میرا انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ میں اوورال بریفنگ ہوئی جب سے میں نے کلمدان سومپا ہے تو ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھی آج سیکٹری انفرمیشن ڈی جی انفرمیشن اور باقی جو عملہ ہے انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دی یقیناً ان کی ایکٹیویٹیز قابل ستائش ہے لیکن اکیسوی صدی کے تناظر میں ہم نے انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کو اور زیادہ موڈرنائز کرنا ہے بہت زیادہ کمیونیکیشن سے بہتر ہے کہ بہت کالیٹی کمیونیکیشن ہم لوگوں تک پہنچا سکیں انفرمیشن لوگوں میں ہم اویرنس کریئٹ کر لیں جیسے ہم نے سیوک امنیڈیز کی بات کی کرونا کے حوالے سے ہم نے جو جو اقدامات اٹھائے لوگوں کو اویر کیا اسی طرح اگر ہم لوگوں کو آگے کے لیے بھی تیار رکھیں ہماری جو اور ہمارے ہماری جو سرویسز ہیں ہم ان کو ایفیشنٹلی کیونکہ عوام کی اشتراک کے علاوہ عوام کی پارٹنرشپ کے علاوہ گورمنٹ کوئی بھی دنیا کی گورمنٹ جو ہے وہ سکسیس فولی کام نہیں کر سکتی تو خیبر پختونخواہ انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ میں جدت لانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال موڈرنائزیشن ہم کریں گے انشاءاللہ ساتھی ساتھ جو بھی انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کا عملہ ہے جتنے بھی ہمارے جو فیلڈ فورمیشنز ہیں ان کے لیے ایک ٹریننگ کا بھی اکیسوی صدی کے تناظر میں ٹریننگ کا بھی انعقاد بہت زیادہ ضروری ہے جو ہمارے پبلک ریلیشننگ آفیسرز ہیں جو ہمارے جو ریڈیو سٹیشنز ہیں ان کو بھی اکیسوی صدی کے اس میں موڈرنائز کرنے کے لیے ہم نے پراپرلی ٹریننگ کا بھی کہہ دیا ہے ریسٹرکچرنگ بہت زیادہ ضروری ہے یقیناً جو ابھی سٹرکچر ہے انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن اس کو ہم فردر جو ہے وہ ریسٹرکچر کر کے ان سے ہم ایفیشنٹلی کام لے سکتے ہیں ہمارے جو ریڈیو سٹیشنز ہیں وہ ایک بہت بڑا ٹول ہے عوام کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا عوام کو اویر رکھنا عوام کو گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے ساتھ پارٹنر کرنا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ٹو وے کمیونکیشن کے اوپر بلیو رکھتے ہیں کہ ہم عوام کی بھی سن لیں عوام کی پریورٹیز کو بھی ہم سمجھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ جو عوام دوست ہمارے انیشیٹیوز ہیں اقدامات ہیں ہم وہ لوگوں کو پروپرلی پہنچا سکیں تو یہ خیبر پختونخواہ حکومت کی انفورمیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمارا وے فورڈ ہے ہم نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے باقی محکموں میں بھی جو بھی محکمہ جات ہیں خیبر پختونخواہ کے ان کی جو پرفارمنس ہے ان کو بھی ہائلائٹ کرنا ہے ان کے لیے ایک پروپر میکنزم ڈیولپ کرنا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کی عوام کو ہم جو مختلف جو پچھلے تقریباً تین دہائیوں میں ہمیں نفسیاتی طور پر جو مشکلات کا سامنا پیش آیا ہے ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کی جو محکمہ اطلاعات ہے وہ ایک ایسی سٹریٹیجی کے ساتھ سامنے آئے کہ ہم لوگوں کو نفسیاتی طور پر کیریئر کاؤنسلنگ یا جو سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ ہے ہم ان میں بھی ہیلپ آؤٹ کر سکیں بالخصوص جو مجڈ ایریاز کی جو قبائلی ازلاع کا انزمام ہوا ہے وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا لوگوں کو ہلڈی ایکٹیوٹیز میں اپنے ساتھ انوالف کرنا یہ بھی انفورمیشن ڈپارٹمنٹ کے منڈیٹ میں ہے ہم اس بارے میں بھی وزیرالہ صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں کہ قبائلی ازلاع کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ انگیج رکھا جائے اس کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ انفورمیشن ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ریسکیو غرض یہ کہ خیبر پختون خواہ کے تمام محکمجات نے جس زبردست طریقے سے اس پینڈیمک میں کردار ادا کی اور بالخصوص جو خیبر پختون خواہ کی غیور عوام ہے جو ریزیلینٹ قوم ہے ہماری ہم نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ جب ہم اس مشکل سے نکلیں گے تو ہم سب اپنی آئندہ نسلوں کو سر اٹھا کر یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا خیبر پختون خواہ کی عوام نے اس میں اپنا کردار ادا کیا آپ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ